آخری پانچ سات منٹ میں شہادت سنو اسی سال کا بڑا عثمان غنی جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اچانک چالیس باغی چالیس دشمن مسجد نبوی میں داخل ہوئے آتے ہی ظالموں نے قرآن پڑھتے خطبہ پڑھتے قرآن کے قاری عثمان غنی پر پتھروں کی بارش کر دی اتنے پتھر مارے عثمان غنی پتھروں کی وجہ سے لہو لہان خون خون ہو گئے ذلقادہ کا مہینہ تھا مدینہ کے اکثر جوان پیدر حج کے لیے مکہ جا چکے تھے تعداد مدینہ میں بقیہ تھوڑی رہ گئی چالیس خبیسوں میں جب ایک جوان کو پتھر مارے زخموں کی تاب نہ لاکے بے قابو ہو کے ندھال ہو کے قاری قرآن عثمان غنی مسلح رسول پہ گر گئے زخمی حال میں آپ کو اٹھا کے گھر لیا گیا شان تک افاقہ نہ ہوا شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تین اور صحابہ کو لے کے مغرب کے بعد عثمان غنی کے گھر میں آئے اور فرمایا عثمان آپ امیر المومنین ہو آپ خلیفت المسلمین ہو آپ خلیفہ وقت ہو آپ اجازت دے دو آرڈر دے دو ہمیں حکم دے دو میں علی ظلف قارِ حیدری تلوار میں آن سے نکالوں ان چالیس بدماشوں کا قیمہ بنا دوں ان کی گردنیں اُلا دوں انہیں نشان عبرت بنا دوں جنہوں نے خلیفت المسلمین پر اتنا ظلم کر دیا ہے جوانوں سنو بذرگوں سنو میرے بچوں سنو واہ عثمانِ غنی کے حوصلے کو سلام عثمانِ غنی کے حلم کو سلام عثمانِ غنی کی برتباری کو سلام عثمانِ غنی کی برداشت کو سلام عثمانِ غنی کے ظرف کو سلام آپ نے زخمی حالت میں آنکھیں کھولی علی شیرِ خدا کی نظروں میں نظریں ملائیں عثمانِ رو پڑے فرمانے لگے علی اگر میں آپ کو اجازت دے دوں آپ ان کے سر قلم کر دوگے لیکن تمہیں یاد ہو کے نہ ہو مدینہ کی گلیاں وہی گلیاں ہیں جن گلیوں میں ہم تاجدارِ مدینہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلتے تھے عثمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ مدینہ میں خون ریزی ہو جائے مدینہ کی گلیوں میں لاشیں طلب جائیں مدینہ کی گلیوں میں ظالموں کے سلطن سے جدہ مدینہ میں کر لیے جائیں علی تمہیں یاد ہو کے نہ ہو جب میں شفید امامہ پہن کے گزر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن مدینہ میں فساد ہوگا اور شفید امامہ والا میرا عثمان حق پہ ہوگا تجھے وہ بھی یاد ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ تھا حضور نے فرمایا یہ شہید بیٹا ہے علی مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو میں جان دے سکتا ہوں محمد کے مدینے میں خون خرابہ برداش نہیں کر سکتا ہوں محمد یا ربی کے مدینے میں قتل عام برداش نہیں کر سکتا ہوں علی مجھے رہنے دو میں جان دے دوں گا مگر محمد کے مدینے کے احترام میں خلق ہرگز برداش نہ کروں گا ظالم تندناتے پھرتے ہیں ظالموں نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا ظالم بدماش کہنے لگے خبردار عثمان غنی گھر سے باہر نہ آئیں عثمان غنی مسجد نبوی میں امامت نہ کرائیں عثمان کے گھر پانی کی بودھ کھانے کا لقمہ ہرگز نہ پہنچنے دیں گے ظالموں نے پہرے لگا دئیے اللہ گوا عثمان غنی کے گھر میں پینے کے پانی کی ایک بودھ نہیں ہے عثمان غنی کے گھر میں کھانے کا ایک لقمہ نہیں ہے آٹھ زلقادہ سے شب و روز ظلم چل پڑا سلام ہے عثمان غنی کو نہار مو روزہ رکھتے تھے نہار مو افطار کرتے تھے سارا دن روزہ ہوتا تھا سارا دن صفہ داری والا اسی سال کا بھوڑا کھڑا ہو کے نماز میں قرآن پڑھتا تھا اللہ گوا اللہ گوا یہ ظلم چلتا رہا چالیس دن تقریباً گزر گئے ماہِ ذلحجہ کی اتھارا پھر جمرات آ گئی عثمان غنی جمرات قرآن پڑھ رہے تھے ذرا آنکھ لگی اونگائی عثمان غنی کو خواب میں محمد عربی کا دیدار ہو گیا آپ نے فرمایا عثمان میرے روزے تک اطلاع پہنچ چکی ہے ظالم مدینے میں دندن آتے پھرتے ہیں میرا عثمان کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے عثمان اٹھارا زلحجہ قرآن جمرات روزہ رکھ لینا میں محمد عربی جنت میں حوزے کوسر پہ زستر خان لگائے عثمان غنی کے روزہ کے افطار کا انتظام میں محمد عرب کروں عثمان غنی کی آنکھ کھلی پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا گھر والی کو بلایا نائلہ آؤ معاملہ حل ہو گیا ہے میں آخری دن کا مہمان ہوں روزہ یہاں ہو رہا ہے افطار جنت میں ہوگا پھر عثمان غنی ساری رات قرآن پڑھتے رہے پھر جبان کا دن ہے اٹھارا زلحجہ نیار مو روزہ رکھ لیا فجر کی نماز تعمم کر کے پڑھ لی نماز کے بعد عثمان غنی مکان کی چھت پہ چڑ گئے ظالموں کو دیکھا فرمایا تمہارا میرا معاملہ اللہ کی عدالت میں ہوگا تم نے چاریس دن مجھے اس کنوے کے پانی کی ایک بودھ نہیں پہنچنے دی جو کنوہ میں نے خرید کر کے رائے غدا میں وقف کیا تھا تم نے مجھے چاریس دن اس مسجد نبوی میں ایک نماز آدھا نہیں کرنے دینا جس مسجد نبوی کا حصہ دولت عثمانی سے میں نے خرید کر کے توسی کرائی تھی فرمایا ظالموں سنو میں عثمان غنی چوتیس برس میں کلمہ پڑا تھا یہ ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں دیا تھا آج میری عمر اسی سال ہے اس ہاتھ کو میں نے کبھی اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا اس ہاتھ کا میں نے احترام کیا ہے یہ ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں آیا تھا اور میں ظالموں مجھے پہچانوں چونتیس سال کی عمر سے پہلے زمانہ جہلیت میں بھی کبھی عثمان نے جھوٹ نہیں بولا تھا کبھی شراب نہیں پیا تھا کبھی جوا نہیں کھیلا تھا حضور کے قدموں میں آیا آج تک میں پاک رہا ہوں تمہیں یاد ہو کے نہ ہو محمد پاک نے مجھے اپنی بیٹی بی بی رکیہ نگاہ میں دی مولا نے جب سنبھال لی حضور نے دوسری بیٹی سیدہ بی بی امی کلسوں میرے نگاہ میں دی جب وہ اللہ کو پیاری ہوئی باغیوں تمہیں یاد ہو کے نہ ہو محمد پاک نے فرمایا تھا اگر اللہ محمد کو چالیس بیٹیاں دیتا میں یکے باپ دیگرے عثمان غنی کے لگاہ میں دیتا دیتا رہتا اس لیے کہ محمد سے بہتر گھرتی پہ سسر کوئی نہیں ہے عثمان سے بہتر روئے زمین پہ داماد کوئی نہیں ہے فرمے میں قرآن کا خاری ہوں ساری ساری رات میں نمافل میں قرآن پڑھتا ہوں ظالموں الویدہ ہو گئی تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تمہارے لیے رانے کھلی ہیں کل اللہ کی عدالت میں میرا مقدمہ ہوگا میں عثمان جان کو دے سکتا ہوں محمد کے مدینے کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتا اس کے بعد روزے کی حالت میں پھر کمرے میں تشریف لائے پہلا پارا قرآن پاک کھولا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تلاوت شروع کی پہلا پارا جب مکمل ہو رہا تھا ان جملوں پہ پہنچے تھے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ اسی سالہ بڑا پوری توجہ سے قرآن کی زیارت بھی کر رہا تلاوت بھی کر رہا پیچھے دیوار پار کر کے ایک باغی ظالم کمینہ اندر قاتل داخل ہوا اس نے آتے ہی قرآن پڑھتے عثمان غنی کے سر پہ زور سے لوہے کی لٹھ ماری وہ لوہا عثمان غنی کے دماغ میں اتر گیا خون کا فبارہ نکلا آپ نے جلدی جلدی قرآن پاک کو اٹھانا چاہا ایک اور ظالم نے آتے ہی برچہ مارا بی بی سیدہ نائلہ زوجہ عثمانہ کے بری فرمائے نہ مارو محمد پاک کے دورے دامات کو نہ مارو ہی آوارے کو نہ مارو بے قصور کو نہ مارو قرآن کے قاری کو نہ مارو ظالم نے جب پرچہ مارا بی بی سیدہ نائلہ بار روکنے لگی عورت ذات بی بی نائلہ کو پرچہ لگا تین انگلیاں کٹ کے دور جا گری چیخ نکلی بی بی نائلہ پہ ہوشوں کے زمین پہ گر پڑی آنے والا پرچہ عثمان غنی کے حلق میں لگا خون کا فبارہ نکلا خون عثمان قرآن پر جا پڑا عثمان کے جسم سے نکلنے والا خون اللہ کے قرآن کے اور آق کو رنگین کر گیا سنو آج 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 بھی ترکی میں وہی قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے جس قرآن پر عثمان غنی کا خون بکھرا ہوا ہے خون علوت قرآن پاک کو بڑی حمت سے اٹھایا حضرت عثمان غنی نے قرآن اوٹھی جگہ پہ رکھا ظالم باغی اور آئے تردار چلائی سرطن سے جدا ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِهُ عثمان غنی شہید وگیا مزلوم مدینہ عثمان ہے شہید مدینہ عثمان ہے زن نور عثمان ہے جودو سخا بالا عثمان غنی خوف خدا بالا عثمان غنی قرآن پڑتا شہید ہو گیا ظالموں نے یہاں تک بس نہ کی باہر پہلا لگا دیا ظالم دندناتے پھرتے ہیں کہنے لگے عثمان کی لاش نہ اٹھانے دیں گے میت نہ اٹھانے دیں گے اور گھر کو لوٹ کے سارا سازو سامان ظالم لے گئے بی بی سیدہ نائلہ فرماتی ہے فرش زمین پہ عثمان کی لاش پڑی ہے خون بکھرا ہوا ہے میں چاہتی تھی کوئی کپڑا لاؤں آپ کے وجود اقدس پہ دے دوں میں کمرے میں داخل ہوئی کوئی ایک کپڑا ہمارے گھر میں موجود نہ تھا بی بی نائلہ نے اپنا دوبتہ اتا عثمان نے غنی پر دوبتہ دے دیا آپ سر پہ کوئی چیز رکھ کے بیٹھ گئی تلابتِ قرآن میں مصروف ہیں اللہ گوا جمعہ کا دن تھا اسی دن مسجد نبوی میں جمعہ ادا نہ ہوا خطبہ نہ ہوا نماز نہ ہو سکی کوہرام مچ گیا عثمان شہید ہو گیا عثمان شہید ہو گیا عثمان شہید ہو گیا ازواج متحرہ اپنے گھروں میں عشق بار ہیں ہفتے کی رات گزر گئی اگلا دن آیا بے گورو کفن لاش گھر میں پڑی ہے دروازے پہ دستک ہوئی لبی نائلہ فرماتی ہیں میں نے سوچا آج کوئی ممتنے والا آیا ہوگا میں نے دروازہ کھولا مگر آنے والا وہ کمینہ تھا جو قریب آیا فلط مالا وجہ عثمانہ اس کتے نے عثمان غمی کے چہرے پہ زور سے تپا لبی نائلہ فرماتی ہیں میری چیز نے نکر گئی اوہ خدا کے تشمنوں جو کل سے شہید ہو گیا ہے اس کی میت لاش کو تھپڑ کیوں مار رہے ہو دوسری رات گزر گئی اتوار کا دن آ گیا ازواج متحرات عشق بار تھی جوانوں سنو بزرگوں سنو میرے بچوں سنو میرے عزیزوں سنو اتوار کے دن ام المومنین ہے میری امہ ہے آپ کی امہ ہے مومنین مومنات کی امہ ہے سیدہ ام حبیبہ ہے زوجہ رسول ہے قاتب وحیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جوانوں کی سگی پہنے ہیں امہ حبیبہ نے برقہ بنایا پردہ بنایا زوجہ رسول گھر سے باہر نکل آئیں مسجد نبوی کی شیڑیوں پہ کھڑی ہو کے میری ماں امہ حبیبہ نے اعلان فرمایا ظالمو ہٹ جاؤ تین دن ہو گئے کم عثمان کی میت کیونے اٹھانے دے رہے اگر آج رات تک تم نے عثمان کی میت نہ اٹھانے دی ازواج متحرہ ہم باہر آئیں گی عثمان کی میت کو ہم کندہ دیں گی اللہ گوا رات کی تاریکی ہے کل سترہ بندوں نے نماز جنازہ آدھا کی چار بندے عثمان غنی کی میت کو لے جا رہے ہیں جا کے جنت البقی میں دفن کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پہنچی خات بہی جہاں کا خمیر تھا مزرگو سنو جوانو سنو میرے بچو سنو عثمان غنی شہید مدینہ ہیں عثمان غنی مظلوم مدینہ ہیں عثمان غنی امام مظلوم ہے اللہ گوا ہر شہید کی شہادت کی گواہی زمین کا وہ حصہ دے گا جس خطے پہ شہید کا خون پلا ہوگا خدا گوا روزِ محشر عثمان غنی کی شہادت کی گواہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرآن ہے موسیقی